بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلامیت الیکٹیف کلاس سیکنڈیر لیکچر نمبر ایٹ ہے ہمارا فیل امر پہ تو فیل امر سب سے پہلے تعریف ہے ایسا فیل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو یا کسی کام کے کرنے کی درخواست کی جا رہی ہو اسے فیل امر کہتے ہیں جیسے ازرب تم مارو اکتب تم لکھو اور اس کو بنانے کا طریقہ بنانے کے طریقے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کی فیل امر حاضر معروف اور فیل امر معروف میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے امر حاضر معروف جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف چھے سیگے جو امر کے یہاں پر لکھے ہونے ہیں یہاں پہ گردان فیل امر حاضر بتائی ہوئی ہے یہ چھے سیگے جو ہیں یہ ہیں فیل امر حاضر معروف کے اس کے ساتھ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ فیل امر معروف کیا ہوتا ہے تو یہاں تعریف ہم پڑ چکے اور فیل امر حاضر معروف کے آپ کو پتا چل گیا کہ امر حاضر معروف کے چھے سیگے ہوتے ہیں امر سے فیل امر معروف جو ہوتے ہیں اس کے الگ سے جو آٹھ سیگے ہوتے ہیں ان آٹھ اور چھے کو ملا کے فیل امر معروف بھی بول سکتے ہیں یہاں پر چودہ سیگے لکھا ہوا ہے یہ چودہ سیگے کل ہوتے ہیں مکمل گردان کے اور فیل امر سے فیل امر معروف کے آٹھ سیگے اور پھر چھے سیگے امر حاضر کے یہ ملا کر چودہ سیگے ہوتے ہیں تو اب ہم فیل عمر معروف بنانے کا طریقہ پڑھتے ہیں یہ اس سے آسان ہے عمر حاضر سے اس میں صرف اتنا کرنا ہے کہ مزارع معروف کے جو سیگے ہیں جیسے یزریبو مزارع معروف کا سیگہ ہے واحد مذکر غائب کا اس میں صرف اور صرف اس کے شروع میں ہم نے ایک لام لگانا ہے اور اس کے آخر سے اعراب ختم کر دینا ہے جو یہ پیش لگی ہوئی ہے اس کو ختم کر دینا ہے اور اس کے شروع میں ہم نے یہ لام لگا دیا ہے یہ اس کے ساتھ یہ بن جائے گا لی یزریب کیونکہ یزریبو سے ہم نے شروع میں لام لگایا آخر سے زمہ جو ہے اسے ہٹا دیا تو لی یزریب بن گیا لی یزریب یہ واحد مذکر غائب عمر معروف کا سیگہ ہے اسی طرح یزریبانی سے لی یزریبا کیونکہ علف نون تسنیہ کی علامت ہوتی ہے اور تسنیہ کا نون جو ہے وہ گر جاتا ہے جب اس کو ساکن بناتے ہیں تو اس وقت اس کو ختم کر دیتے ہیں لی یزریب کا ترجمہ ہوگا چاہیے کہ وہ ایک مرد مارے لی یزریبا چاہیے کہ وہ دو مرد مارے یہاں پہ جو لام لگایا جاتا ہے جو ابھی ہم نے عمر بنانے کے لیے لام کا اضافہ کیا ہے اسے لام عمر کہتے ہیں فیل عمر معروف کی گردان میں ہم آٹھ سیگے لکھ رہے ہیں جو عمر حاضر کے چھے سیگے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو نہیں بتائے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تو یہاں پہ جو ہم آٹھ سیگے عمر معروف کے لکھ رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے لی یزریب حالانکہ یہ مزارے میں سیگا تھا ہم نے اس کے شروع میں لام لگایا آخر سے زمہ ہٹا دی لی یزریب ترجمہ ہو جائے گا چاہیے کہ وہ ایک مرد مارے لی یزریبا نون ہٹا دیا چاہیے کہ وہ دو مرد مارے لی یزریبا شروع میں لام لگا کر نون ہٹا دیا چاہیے کہ وہ سب مرد مارے لی یزریبا آخر سے اعراب ہٹا دیا اور شروع میں لام لگا دیا اسی طرح لی یزریبا آخر سے نون ہٹا دیا شروع میں لام مکسور لگایا ہے لام عمر لگایا ہے لی یزریبا یہاں بھی آخر میں ہم نے اس کو ساکن کر دیا ہے اور شروع میں ہم نے لام عمر لگا دیا ہے لی یزریبا یہاں بھی یہ آخر سے ہم نے اعراب ہٹا دیا ہے اور شروع میں لام عمر لگا دیا ہے لی نظریب میں بھی ایسا ہی ہے تو یہ ترجمہ یہاں موجود ہے یہ گردان آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں عمر معروف کی یہ گردان تھی عمر معروف ہمارا یہاں پر مکمل ہوا اور عمر حاضر اس سے الگ ہے چھ سیگے ہیں تو وہ بھی عمر کے سیگے لیکن حاضر اور غائب اور متقلم تینوں میں فرق ہے تو غائب اور متقلم کے سیگے ہم پڑھ چکے اب ہم حاضر کے سیگے پڑھیں گے عمر حاضر میں مزارے کے سیگوں سے اسی کو بناتے ہیں اور وہ اس طرح سے بناتے ہیں کہ شروع سے علامت مزارے ہٹا دیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علف یا تا اور نون یہ مزارے کی علامات ہیں جو شروع میں لگی ہوتی ہیں مزارے کے سیگوں کے جیسے یزریبانی تذریبانی وغیرہ ان کے شروع میں یا تا علف نون لگا ہوتا ہے تو اس کو ہم ہٹا دیں گے اس کو ہٹانے کے بعد اس کے جگہ ہم ایک حمزہ لگائیں گے یعنی علف لگائیں گے علف جب متحرک ہوتا ہے تو اس کو ہم ہمزہ کہتے ہیں تو یہاں پر ہمزہ لگے گا اس ہمزہ کو ہمزہ وصل کہتے ہیں اور آخری حرب کو ہم ساکن کر دیں گے جیسے ہم نے ابھی عمر معروف میں کیا تھا اور تسنیہ اور جمع کا اگر نون ہوگا تو اس کو بھی ہم گرا دیں گے ختم کر دیں گے ہٹا دیں گے واحد مذکر حاضر کا سیگہ مزارے کے سیگے واحد مذکر حاضر تذریبو سے بنے گا اور وہ ایسے بنے گا تذریبو کے شروع سے ہم تاہ ہٹا دیں گے اور اس کے شروع میں ہم ہمزہ وصل لگا دیں گے اور آخر سے ہم زمہ ہٹا دیں گے با کے اوپر جو پیش ہے ہم اسے ہٹا دیں گے تو یہ ایس ریب بن جائے گا چاہیے کہ تم ایک مرد مارو اب میں آپ کو یہاں یہ بتاتی ہوں کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ جو شروع میں ہمزہ وصل لگانا ہے اس کو ہم نے مقصور رکھنا ہے مفتوح رکھنا ہے یا مضموم رکھنا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس جو مزارے کا سیگہ آئے گا جیسے تذریبو ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آئین کلیمہ جو ہے اس کے نیچے کون سی حرکت ہے کون سا اعراب ہے اگر تو اس کے نیچے حرکت ہوگی زیر تو آپ شروع میں ہمزہ وصل زیر والا لے کر آئیں گے مقصور لے کر آئیں گے اگر اس کے مزارے کے سیگے کہ آئین کلیمہ پر حرکت ہوگی فتح یعنی زبر والی یہ یہاں پر یہ لگی ہوئی ہے زبر تو اگر آئین کلیمہ پر زبر ہوگی تو بھی ہم شروع میں حمزہ وصل مقصور لے کر آئیں گے یعنی زیر والا لے کر آئیں گے دونوں میں یعنی زبر ہوگی تو بھی ہم شروع میں حمزہ وصل مقصور لائیں گے زیر ہوگی تو بھی ہم شروع میں حمزہ وصل مقصور لے کر آئیں گے لیکن اگر اس کے دوسرے حرف یعنی آئین کلمہ پر آپ کے پاس زمہ ہوگی پیش ہوگی تو پھر ہم شروع میں حمزہ وصل مضموم لے کر آئیں گے یعنی پھر ہم شروع میں اس کے حمزہ جو ہے اس کے اوپر پیش لگائیں گے جیسے تنصروں سے انصر اب اس کی میں آپ کو گردان دکھا دیتی ہوں عمر حاضر کے جو چھے سیگے ہیں زیادہ تر استعمال بھی یہی ہوتے ہیں آپ کے اس لیبس میں اہم بھی یہی ہے اور پیپر میں بھی زیادہ اسی حصے میں سے عمر حاضر کی گردان کے حصے میں سے سوالات آتے ہیں عمر غائب معروف اور متقلم میں سے کم آتے ہیں تو عمر حاضر کی گردان یہ ہمارے سامنے ہے یہاں پہ آپ دیکھتے جائیں یہ سیگہ جو تھا مزارے کی سیگہ تذریبو سے ہم نے بنایا ہے تو ایزریب ایزریب کو ہم نے کیسے بنایا ہے تذریب کی تاہ ہٹا دی ہے اور اس کے شروع میں حمزہ وصل جو ہم نے مقصور لگا دیا ہے اور آخر سے ساکن کر دیا ہے اور دوسرے سیگے میں ہم نے نون کو گرا دیا ہے حرکت ختم کر دی ہے اور شروع میں حمزہ وصل مقصور لگاتے گئے ہیں سب کے اور یہاں پر ہم نے نون ہٹا دیا ہے یہاں سے ہم نے نون ہٹا دیا ہے یہاں سے نون ہٹا دیا ہے اور یہاں جو نون کے اوپر حرکت تھی ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا ہے اور ترجمہ ہوگا چاہیے کہ تو ایک مرد مار یا چاہیے کہ تم ایک مرد مارو یہ ہماری عمر حاضر کی کردان مکمل ہوئی عمر حاضر معروف اور عمر حاضر ہم نے دونوں آج پڑھے دونوں کا طریقہ پڑھا اگر آپ کو اس میں سے کچھ بھی سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہیں یا ان کا فرق کرنے میں کوئی مشکل ہے تو آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں سوال پوچھ سکتے ہیں